اسلام علیکم میرے پیارے ویوورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میرے دوستو آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے شوہر کو اپنے پیار میں پاگل کرنا اپنے پیار میں مبتلا کرنا اپنے پیار میں بے قرار کرنا اپنے پیار میں بے چینڈ کرنا کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں اور کافی میری بہنیں ایسی ہیں جو بالکل ابسیٹ ہوتی ہیں فقیروں کے پاس جاتی ہیں پیروں کے پاس جاتی ہیں لیکن اس کے شوہر پر کوئی علم کوئی کلام کوئی منطر کوئی تویز اثر نہیں کرتا یہ جو عمل ہے یہ شہطانی عمل ہے سفلی عمل ہے لڑکا بھی اپنے محبوب پر یہ عمل کر سکتا ہے لڑکی بھی کر سکتی ہے اپنے محبوب پر خاند اپنی بیوی کو اپنے پیار میں مبتلا کر سکتا ہے بیوی بھی اپنے شوہر کو اپنے کابو میں کر سکتی ہے باقی اس عمل کو مرد عورتیں دونوں کر سکتی ہے یہ بالکل آسان عمل ہے حتیٰ کہ اتنی گھرے لوں ناچاکی ہوتی ہے کہ وہ لڑکی یا جس سے وہ پیار کرتی ہے یا اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے رشتہ ہو جاتا ہے شادی ہو جاتی ہے بچے ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ اتنا جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ طلاق کی نوبت تک آ جاتے ہیں انشاءاللہ صرف آپ کی دعاؤں کے ذریعے آپ کی سپورٹ کے ذریعے جب آپ یہ عمل کرو گے کسی پر بھی وہ بے قرار بے چین ہو جائے گی وہ آپ کی محبت پہ تڑپے گی باقی کرنے کا طریقہ کیا ہے فاصلہ کم سے کم ایک فوٹ کا ہو فرض کریں کہ بیوی اپنے شوہر پر یہ عمل کر رہی ہے تو ایک فوٹ کے فاصلے پر ہاں بھئی وہ دم نہیں کر سکتی تو یہ جو منطر ہے پانی پہ دم کر کے کوئی پلاو اس کو یا اپنے محبوب کو پلاو بیوی کو پلاو شوہر کو پلاو ایکس ای زیڈ یہ آپ نے صرف اس بندے کو پلانا ہے جس سے آپ پیار کرتے ہو براہ راستعمال کرو وہ آپ کی مرضی ہے پانی پہ دم کر کے پلاو وہ آپ کی مرضی ہے با شرط یہ ہے کہ منطر آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے یہ مصر کا وحشی منطر ہے باقی یہ پچاس بار پڑھنا ہے صرف ایک دن کا عمل ہے کوئی آپ نے چار دن کوئی پانچ دن نہیں کرنا نقشم شوش سوا نقشم شوش سوا ایسے ہی پڑھنا ہے باقی یہ میرا وارس اپ نمبر ہے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو مجھ سے پچے تو میں جازے چاہتا ہوں خدا پیس